السلام علیکم آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے آن دا سبلائم کے بارے میں جو کلیٹری کرٹیسزم میں سیکنڈ بیسٹ ورک مانا جاتا ہے ٹھیک ہے پویٹکس کے بعد اگر لیٹری کرٹیسزم میں کسی بک کو بیسٹ بک مانا جاتا ہے تو وہ آن دا سبلائم ہے آن دا سبلائم was published around 100 CE اوکے 100 CE کے قریب اس کو پبلش کیا گیا تھا اور یہ بھی یاد رکھنا ہے it was written in the form letters لیٹر کی فرم اس کو پبلش کیا گیا پھر گریک میں اس بک جو لیٹر کی فرم میں ہے اس کا نام پیری ہیپوسوس ہے جس کا مطلب ہے آن ہائٹ آن دا سبلائم is considered second best work in literary criticism آن دا سبلائم was written by Cassius Longinus لکھا کس نے تھا Cassius Longinus نے یہ کی فیکٹ سے ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ لان جائنس کون تھا لان جائنس was Greek philosopher and critic سب سے پہلے یہ یاد رکھنے کی بات ہے he was born in Syria پیدا کہاں پی ہوا تھا سیریا میں 213 ایڈی میں اور اس کو سٹڈی کے لیے ایتھنز بھیجا گیا تھا ٹھیک ہے ایتھنز جب اس کو بھیجا گیا تو وہاں پہ اس کو سٹڈی کروائے گی یہ انسپائر تھا بہت زیادہ پلیٹو اور اسٹوٹل سے لیکن یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے کہ انسپائر ہونے کے باوجود اس نے ان کو فالو نہیں کیا تھا بلکہ اپنے آئیڈیاز لے کے آیا تھا اور یہ اس کی ڈیٹھ ہوئی تھی 273 ایڈی میں 60 یر کی ایج میں اور سکارڈ جیمز اس نے کہا تھا کہ یہ ایک رومنٹک کریٹک ہے فرسٹ رومنٹک کریٹک ہے یہ اوکے ایک اور اس کے بارے میں کی فیکس جانتے چلیں کہ اصل میں ایک اٹیلین کریٹک تھا جس کا نام تھا فرانسسکو روبرٹ ٹیلو اس نے اس کے ورک کو 1554 میں انٹروڈیوز کروایا تھا اور اس ورک کو کلیم کیا تھا اس نے کہ یہ اندہ سبلائم جو ہے یہ ورک ہے کیسیس لانجائنس کا اس کو پر ایک لانگ ڈیبیٹ ہوئی لانگ ڈیبیٹ میں بہت سارے کریٹیکس نے یہ فیصلہ کیا اس بات پہ ایگری ہو گیا کہ اس ورک کو جو ہے کیسیس لانجائنس کا ورک ہی مانا جائے اوکے اینی ہاؤ یہ جو کنفیوجن ہے وہ اس لیے پیدا ہوئی تھی اس بک کو ہندر سی میں پبلش کیا گیا اور اس کا رائٹر اس کی ڈیٹ اف بر جو ہے وہ 213 ایڈی ہے بہرحال اس لانگ ڈیبیٹ کے بعد اب اس ورک کو کیسیس لانجائنس کا ورک ہی مانا جاتا ہے اوکے اب ہم بات کریں گے کہ سبلیمٹی ہے کیا ہندہ سبلائم جو بک ہے اس کو لکھنے کا مقصد کیا ہے اس سے ہمیں پتا کیا چلے گا اس کے اندر کیا چیز ہے ٹھیک ہے اگر ورڈ سبلائم کو ڈیفائن کیا جائے جس طرح لانجائنس نے کیا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے الیویشن اور لافٹینیس ٹھیک ہے الیویشن کا مطلب ہوتا ہے آن ہائٹ یعنی بلندی پہ کسی چیز کو بلندی پہ لے کے جانا اعلی مقام پہ لے کے جانا ایسی جگہ پہ لے کے جانا جس سے اور اوپر وہ نہیں جا سکتا تو اس کو سبلائم کہیں گے ٹھیک ہے یعنی کسی ورک کو اتنا اوپر لے کے چلے جانا کہ وہ ایک آرڈنری سٹائل جو ہوتا ہے اس سے بہت اوپر چلا جائے اور یہ ہمیں ایک فرق جو ہے جو ٹو سنس ہے اس کے اندر واضح فرق جو ہمیں بتاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کسی سرٹن ڈسٹنگشن آف ایکسیلنس کا نام ہوتا ہے یعنی آپ نے اپنے ورک کو اتنا ایکسیلنٹ بنا دیا آپ نے جو بھی کچھ رائٹ کیا اتنا ایکسیلنٹ تھا اور ایکسیلنٹ کیسے تھا کہ نیچر میں بھی ایکسیلنٹ تھا اور آرڈ میں بھی ٹھیک ہے اور یہی چیز سبلیمٹی میں کردار ادا کرتی ہے یعنی پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ سبلائم کا مطلب ہے کہ کسی ورک کو آپ اتنا آلہ بنا دو کہ اس کے جیسا اور کوئی نہ ہو اس کی بلندی تک کوئی اور نہ پہنچ سکے ٹھیک ہو گیا آگے چل کے لانجائنس ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آپ پرنسیپل سورسز ان کو فالو کرتے ہو پھر آپ کا ورک سبلائم بن جائے گا اس میں پہلا جو ہے وہ گرینجر آف تھاٹ ہے نمبر ٹو پہ سٹرونگ ایموشن ہے نمبر تھری پہ دا یوز آف فگرز ہے نمبر فور پہ نوبل ڈکشن ہے اور ڈگنی فائیڈ کمپوزیشن ہے نمبر فائب پہ اچھا یہ چیزیں ہوتی گئیں سب سے پہلے وہ کہتا ہے گرینجر آف تھاٹ یعنی آپ کے جو تھاٹ ہیں جو تھنکنگ ہے وہ بہت اعلیٰ قسم کے ہونے چاہیے نمبر ٹو پہ ایموشنز جو ہیں جو آپ کے احساسات ہیں وہ سٹرونگ ہونے چاہیے پھر آپ کو فگر آف سپیچ کا یوز کرنا ہے جس میں سیمیلی میٹافوریڈ سیکٹر اوٹیور بھی ہے نوبل ڈکشن ہونے چاہیے یعنی جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں وہ بہت اعلیٰ ہونے چاہیے آپ کو یہ لو لیول کی لینگویج استعمال نہیں کرنی چاہیے ٹھیک ہو گیا the last one is آپ کی جو کمپوزیشن ہے یعنی جو ریٹن ورک ہے جب وہ لکھا گیا تو وہ ڈگنی فائیڈ ہونا چاہیے وہ بہت امدہ اعلیٰ قسم کا ہونا چاہیے اس کے اندر کوئی فلاہ نہیں ہونا چاہیے اب یہ فائیو پرنسیپل جو ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ بسیگلی پرنسیپل سورس آف سبلائم سب سے پہلے بات یاد رکھیں کہ گرینجور آف تھارٹ جو ہے یہ فائیو پرنسیپل جو ہے وہ سبلائم کے وہ ایک ہے it is largely the gift آف نیچر اور یہ gift آف نیچر ہے یعنی یہ اندر انسان کے پیدا ہوتا ہے جب یہ انبارن ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا it is essential for a sublime work اور sublime work جب بھی آپ نے لکھنا ہو تو گرینجور آف تھارٹ یہ بہت ہی زیادہ ضروری essential یہ لازمی ہے آگے چل کے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ایسا انسان جس کے آئیڈیاز تھوڑے گھٹیاں ہوں غلط قسم کی ہوں وہ sublime تیٹین کر ہی نہیں سکتا ٹھیک ہو گیا وہ آگے کہتا ہے کہ اصل میں ہوتا کہ گریٹ تھارٹس جو ہیں وہ سپرنگ ہوتے ہیں یعنی وہ نکلتے ہیں گریٹ سول سے in short it is the echo of great soul اصل میں ہے ہی کیا کہ یہ great soul کی ایکو ہے اوکے in the words of light james their words are full of sublimity whose thoughts are full of majesty جن کے thoughts majestic ہوں گے ان کے اندر جو words ہیں وہ بھی sublime آئیں گے ٹھیک ہے اور sublimity کی demand یہ ہے کہ آپ skillful selection کرو organization کرو material کی یعنی آپ selection کرتے وقت organization کرتے وقت جو بھی آپ selection کرو وہ زبردست وہ skillful ہو ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو آپ detail دینی ہے وہ بھی organic hole کی طرح chosen ہو یعنی بہت اچھی انداز میں اس کو choose کیا گیا ہو اور آخر میں وہ کہتا ہے کہ sublimity ہمیں ایک جو signified path ہے اس کے طرف لے کے چلے گی تو یہ تھا grandure of thought یعنی آپ کے thoughts جو ہیں وہ اعلیٰ قسم کی ہونے چاہیے excellent ہونے چاہیے زبردست ہونے چاہیے on height ہونے چاہیے تب جا کے پہلا principle جو ہے وہ آپ کا fulfill ہوگا اوکے نیکسٹ ہمارے پاس جو second principle ہے وہ strong emotion and inspired passion is the second significant source of sublime اوکے strong or inspired passion جو ہے emotions جو ہیں وہ second source ہے sublimity کا ٹھیک ہے اگر آپ کی treatment اور جو essential acquiring ہے sublimity کی وہ vigorous ہیں یعنی strong ہیں پھر آپ کیا کروگے strong emotion وہ inborn ہوتے ہیں یہ gift of genius ہوتا ہے gift of nature ہوتا ہے اس کو آپ پیدا نہیں کر سکتے ہو یہ skill نہیں ہے جس کو آپ acquire کر سکتے ہو it is inborn یعنی یہ فطرت کی طرف سے ہوتی ہے یہ ہمارے اندر رکھی جاتی ہے اور اگر یہ نہیں رکھی کہتا ہے کہ آپ کے کسی بھی work کو اتنا sublime کوئی بھی نہیں بنا سکتا جتنے کے strong emotion بنا سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو emotions وہ آپ سٹرونگ ہونے چاہیے اور state forward ہونے چاہیے نمبر 3 پہ کہتا figure of speech کا use آپ کو آتا ہونا چاہیے یہ پہ یاد گفٹ آف آٹ ہے اگر آپ نے کسی ایک sublime work لکھنے والے کو پڑا ہو فالو کیا ہو اس نے جس طرح سے figure of speech کا use کیا ہو اس کو دیکھتے ہوئے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کو imitate کرتے ہوئے آپ اپنے figure of speech کو enhance کر سکتے ہو کون سی figure کہاں پہ استعمال کرنی ہے اس کو اچھے سے سیکھا جا سکتا ہے اور اپنے work میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہو گیا کہتا ہے کہ یہ ہماری help کرتے ہیں sublime work کو create کرنے میں یعنی figure of speech help کرتے ہیں کہ ایک اچھا سبلائم work کو create کیا جائے اور پھر آگے وہ کہتا ہے کہ اس کو نیچرل میں استعمال کرنا چاہیے جہاں پہ استعمال ہوتا وہاں پہ استعمال کرنا چاہیے جہاں پہ اس کا موقع بنتا ہو وہاں پہ استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہو گیا اس میں پھر وہ main figure of speech اس کے بارے بات کرتا ہے کہ ریٹوریکل question ہو سکتے ہیں سمیلی میٹافر اور ہیپر بولے یہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ کی لینگویج اس کو بیوٹی فائی کرنے میں اور اس کو سبلائم ورک بنانے میں اوکے ہو گیا figure of speech یعنی تیسرا جو ورک کے لیے یہ بہت زیادہ important ہے اس کے اندر آتا کیا ہے کہ proper words ہونے چاہیے اور جو میٹافر کا use ہے وہ بھی proper ہونا چاہیے خوبصورت الفاظ خوبصورت زبان یہ آپ نے استعمال کرنی ہے ٹھیک ہے اور پھر ایسے proper اور striking words استعمال کرنے ہیں جو سبلائمیتی کو کو پروڈیوس کرنے کی رکھتے ہیں اوکی لانج جانے سے مزید بتاتے ہیں کہ ٹرائیویل سبجیکٹ ہوتے ہیں ان کو آپ گرینڈ مینر میں لے کے نہیں آسکتے ٹھیک ہو گیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ان سگنیفیکنٹ قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں اس کو اتنی زیادہ خوبصورت زبان استعمال کر کے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے ایسی چیزوں سے آوائیڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے نوبل ڈکشن کے بعد جو ہمارے پاس لازٹ اور فیفت پرنسیپل سورس آ رہا ہے وہ دگنیفائیڈ کمپوزیشن ٹھیک ہو گیا دگنیفائیڈ کمپوزیشن اور ہرمونیس آرینجمنٹ آف دا ورڈ یعنی آپ نے اپنی کمپوزیشن کو اپنی رائٹن کو اس طرح رکھنا ہے کہ اس کی بناوٹ جو ہے اس کی ترتیب جو ایسی بنانی ہے کہ اس کے اندر خوبصورت جو ہے وہ کمپوزیشن بنے آپ دگنیفائیڈ کمپوزیشن بنے یہ گریڈ اور شیئر دا ایموشن یہ ریڈر کو یعنی پڑھنے والے کو یا سننے والے کو اپنی ایموشن شیئر کرنے کا موقع دے گا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ جب سینس آف ہرمونی ہوتی ہے اس سے ورک میں یونٹی آف آرٹ بھی آتا ہے اور آرگانکزم ہوگا ایک سٹیپ ایک جو پرنسیپل ہے سبلیمیٹی کا سے دور ہو جائے گا لہٰذا ہماری جو بھی لینگویج ہو جو بھی کمپوزیشن کر رہے ہوں وہ ڈگنی فائیڈ کمپوزیشن ہو اس سارے ڈسکیشن کے بعد فائیو پرنسیپل سورسز کو ڈسکس کرنے کے بعد یہ فرسٹ اور یونیک ریٹائز ہے ان سٹائل تو اس پرسکریپشن فور سبلیمیٹی آر یونی ورسل اور یونی ورسل ہے اس کو سارے لوگ مانتے ہیں اور سارے لوگ اس چیز پر اگری کرتے ہیں جو اس نے فائیو پرنسیپل سورسز بتائے ہیں اگر ان فائیو پرنسیپل سورسز کو فالو کیا جائے تو یقیناً اس سے لکھا جانے والا جو ورک ہے تو وہ سبلائم ہوگا وہ سبلائم ورک ہوگا ٹھیک ہو گیا امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ چکا ہوگا دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ